بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلیٰ علیہ وسطہ اجمعین امار باد تمام علماء کرام کے خدمت میں میری طرف سے محبت برا سلام ہو مجھے بہت افسر سوار کہ میں اپنے سردرد کی وجہ سے بہت سے پروگرام مجھے چھوڑنے پڑے اس میں علماء کے ساتھ ایک مجلس تھی وہ بھی چھوڑنے پڑی اللہ نے زندگی دی توفیق دی تو دوبارہ آنے کا موقع ملہ تو ضرور انشاءاللہ مل بیٹھیں گے یہاں رہتے ہوئے چند ایک باتیں میرے سامنے آئیں وہ آپ ذرا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جتنا پھر اس پر سوچا جا سکے مشورہ کیا جا سکے یہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ جو دین سے ذرا دور ہیں مسجد سے دور ہیں علماء سے دور ہیں یقیناً وہ بہت زیادہ ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں ہمارے اسلامی ملکوں میں نافرمان تو ہوتا ہے اسلام کے بارے میں اسے کوئی شک نہیں ہوتا ہے یہاں کے بچے اسلام کے بارے میں شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا کیسے ازالہ کیا جائے ان کے سوالات ہوتے ہیں اور بہت سے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ہی طبیعت خراب ہو جائے غصہ آ جائے لیکن ان کو پیار محبت سے لینا اور ان کو ان شکوک سے نکالنا یہ آپ علماء حضرات اس پر غور فرمائیں کہ ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں خاص طور پر جو علماء یہیں پڑے ہیں ان کو تو یہاں کی نیچر کا پتہ ہے جو ہمارے علماء پاکستان سے آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں وہ اس کو نہیں سنبھال سکتے لیکن جو بچے یہاں پڑے پھر ما شاء اللہ مدارس میں علم حاصل کیا وہ یہاں کی نیچر یہاں کے بچوں کی نیچر کو سمجھتے ہیں ان کو اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا چاہئے کہ پوری محبت کے ساتھ اور ان کی ہر قسم کی جہالت اور نادانی کے ساتھ ان کے سوالوں کا محبت سے جواب دے کر انہیں قریب کیا جائے ایک تو میں یہ آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے چاند کے مسئلہ پر اتفاق کیا جائے اختلاف نہ کیا جائے کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں سومو اپ لی رویتی ہی وا افترو لی رویتی ہی تو اس میں توسو ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَائِمٍ فَاتِمُ مَثَلَيْثِينَ تو اس کا مطلب ہے کہ عید کہ دن کے بغیر بھی عید ہو سکتی ہے شاند انتیس کا ہو گیا لیکن بادل کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو اگلے دن روزہ رکھا جائے گا اور اس سے اگلے دن عید پڑھی جائے گی خود شارع نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سارے حالات کو سامنے رکھ کر یہ بات فرمائی تھی اختلاف کرنے کوئی کوئی منع نہیں ہے لیکن میں یورپ میں دیکھتا ہوں اس اختلاف کی وجہ سے اتنی نفرتیں گروپ بندیاں اور الگ الگ علماء کے دھڑے بھی بن گئے ان کے آگے تعلق والے جو مرید کہلیں موتقید کہلیں وہ بن گئے اور پھر وہ عید ایک جدال بن گئی ہے باقی آئیمہ کے نزدیک سنت ہے ہمارے نزدیک واجب اس کے طرق پر کوئی عقاب نہیں کوئی مواخضہ نہیں ہے تو جب تین آئیمہ اس کو سنت قرار دے رہے ہیں تو اس میں اور کتنی گنجائش نکل آتی ہے میری گزارش تھی سب کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں جن کا اشارہ صدر نہیں ہے تو بھی وہ کٹھے ہو جائیں اس میں اللہ کے نبی نے گنجائش دی ہے اس سے اسلام کی انگلنڈ میں اتنی نفرت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ہر سال کافی عرصہ سے میں انگلنڈ جا رہا ہوں تو اتنا دکھ ہوتا ہے وہاں دیکھ کر کہ یہ اختلاف حلال ایک نفرت اور فرقہ واریت میں تبدیل ہو چکا ہے دیوبندی یہاں شکر ہے دیوبندی بریلوی مسئلہ کوئی نہیں ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ہنڈل کے ہوئے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہیں چاند کا یہاں بھی چکر چل گیا تو پھر یہ بہت بڑی آگ لگ جائے گی خود اللہ کے نبی کے دور میں ایک روزہ آپ چاند بادل تھے اور صحابہ نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ نے بھی افطار فرما لیا صحابہ نے بھی افطار فرما لیا لیکن تھوڑے درگواد بادل ہڑے تو سورج کھڑا ہوا تھا پھر بعد میں اس کی قضاء دی گئی تو اس طرح خوش اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیزیں پیش آ چکی ہیں اس میں بہت بڑی بنجائش ہے میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں کہ یہ الگ الگ چاند ہمیں دکھائیں لوگوں کو ایک چیز پر متفق ہو جائیں اگر کسی کا انچرہ نہیں بھی ہے تو اجتماعیت کی خاطر اسلام کی اور مسلمانوں کی حیوت عزت کی خاطر ہم اس کو ایک بنا دیں مجھے کہل ایک ساتھی بنا رہے ہیں کہ اگر سارے مسلمان عید پر متفق ہو جائیں تو گورمنٹ اس کو افیشل عید پر چھٹی قرار دے دیں بغیدہ اس کے چھٹی ہوگی تو یہ دو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ کہہ رہے میری بات آپ کو بھول فرما نہیں تو آپ کا احسان ہوگا السلام علیکم